موسیقی نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں بیٹلز آس رم یعنی 84 کٹیا کہاں پر ہے اور یہاں پر کیسے جا سکتے ہیں اس کی ٹکٹ پرائس اور اس کی ٹائمنگ سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اندر اندر آتے ہی آپ کو دیکھے گا ایک ٹکٹ کاؤنٹر جہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں ٹکٹ کا پرائس اور ٹائمنگ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ ٹکٹ لیں گے تھوڑا سا اوپر چلنے کے بعد آپ کو کٹیا دکھائی دینا سروع ہو جائیں گی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنی خوصوصی یہ کٹیاں ہیں جن کے نام پر یہ آس رم ہیں اور تھوڑا اور اوپر چلنے کے بعد آپ کو گیٹ ملے گا جہاں سے آپ کو اندر جانا ہے جسے مین گیٹ کہتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ اب اندر آ چکے ہیں اور اندر آتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ساندار اور بہت ہی ویسال ایک جنگل نمائک پارک ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کٹیاں بہت ہی خوصوصی کٹیاں بنی ہوئی ہیں چوراسی کٹیاں آس رم ایک بہت ہی خوصوصی آس رم ہے جو کہ گنگان ادی کے ٹٹ پر بنا ہوا ہے انیس سو اکسٹھ میں مہادیسی محیز یوگی جی یہاں پر پہلی بار آئے اور انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی اور انہیں فیصلہ کیا یہاں پر ایک بہت اچھا سا آس رم بنانے کا اور جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوصوصی لوکیسن ہے آپ اگر یہاں پر آئیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہاں پر ایک بار ضرور آئیں یہاں پر پہنچنا بھی بہت آسان ہے آپ جان کی سیتو سے سورگ آس رم کی طرف جب آتے ہیں تو تھوڑا سا پیدل چل کر بھی آپ اس آس رم تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کار سے آتے ہیں تو تھوڑا سا گھوم کر آنا پڑے گا لیکن آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو ایڈیز یہاں کا آسانی سے مل جائے گا بہت ہی آسان راستہ ہے یہاں پر آنے کا یہاں پر سمجھ کے ساتھ ساتھ بہت سارے بھون بنائے گئے جس میں سے ایک بھون بنائے گیا انیس سو چھیتر میں جس کا نام وید بھون ہے وید بھون میں سچھا دی جاتی تھی یہاں پر ویدیز سے بھی بہت سارے لوگ آتے تھے گیان پرابتی اور یوگ سیکھنے کے لئے جس میں یوروپ کا ایک فیمس بینڈ جس کا نام تھا بیٹلز بینڈ اس کے صدد سے بھی یہاں پر آئے اور یوگ سیکھا اور یہاں پر جب وہ آئے تھے ان کا بینڈ کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا اور یہاں آنے کے بعد محاصری محض یوگی جی سے انہوں نے گیان پرابتی کی اور یوگ سیکھا اس کے بعد یہاں پر جانے کے بعد بہت سارے ایسے گانے ہوئے جو یہاں پر لکھے گئے تھے وہ ورلڈ فیمس ہوئے اور بہت ہی ہٹ ہوئے اس ہال میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بہت ہی خوبصورت سے چطر اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر بہت سارے اور بھی چطر بنے ہوئے ہیں انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اور ان کو دیکھنے سے پرتید ہوتا ہے کہ یہ بس جلد ہی بنائے گئے ہیں یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانے ہیں ایسے کلر یوز کیے گئے ہیں بہت ہی خفصت کلاکاری ہے آپ اگر ریسی کیس آئیں تو یہاں پر وقت نکال کر ضرور آئیں یہاں پر اگر آپ آتے ہیں دو تین گھنٹے ضرور لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر کافی ٹائم لگے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فیمس پینٹنگ ہے جس میں مہا ریسی محید یوگی جی بھی ساتھ میں ہیں جو کی بہت ہی خفصت چتر ہے موسیقی ان کے فیمس ہونے کے بعد اس آسرم کے چرچہ ویدیز میں بہت زیادہ ہونے لگی اور یوروپ سے بہت سارے لوگ یہاں پر اس آسرم کو دیکھنے آنے لگے اسی لئے اس آسرم کا نام بدل کر بیٹلز آسرم بھی رکھا گیا وید بھون کے بعد ہم آ چکے ہیں سدھی بھون کی طرف سدھی بھون کو آنند بھون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ابھی ہم اس کے پچھلے حصے میں ہیں اور چلیے دکھاتے ہیں آپ کو اس کا اگلا حصہ اب ہم آ چکے ہیں اس کے مین حصے کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلکل الگ ہی سٹیکچر ہے الگ ہی ڈیزائن سے بنایا گیا ہے بہت ہی خوصورت ڈیزائن ہے لیکن یہ اندر سے بہت ہی بھائی ہوئے ہے ایسا ہم انہیں سنا ہے تو ابھی اندر جا کر ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے جبکہ باہر سے یہ بہت ہی خوصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی اچھا لگے گا چلیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ حصہ اندر کیسا ہے ایسے تو کافی سنا ہے اس کے بارے میں کہ کافی ڈرامنا ہے چلیے دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسا ہے اندر آتے ہی آپ کو سب سے پہلے یہ خوصورت سچ چتر دکھائے دے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوصورت ہے اور اس کے بعد آپ چلیں گے آگے تو آپ کو ایک سیڑھیاں ملیں گی اور سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خستہ حال میں پوری بیلڈنگ ہے پوری خندھار ہو چکی ہے اور یہاں پر بہت سارے چتر بنے ہوئے ہیں پورے بیٹلز آترہ میں آپ کو ایسے چتر ملتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ بہت ہی خراب حالت میں ہے آپ یہاں پر اگر سام کو آتے ہیں تو بالکل آپ کو یہاں پر ڈر لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر لائٹ کی کوئی بھی سویدہ نہیں ہے اور کافی خراب حالت میں اس بیلڈنگ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہاں پر منچلے آسیکوں نے بھی ان دیواروں کو بہت ہی خراب کیا ہے الٹے سیدھے چتر بنائے الٹے سیدھے نام لکھے ہوئے ہیں اگر آپ اس بھون میں آتے ہیں تو آپ کوسس کریں کہ صبح یہاں پر آئیں سام کے وقت بلکل بھی نہ آئیں کیونکہ یہ کافی ڈرامنا ہے اگر آپ یہاں پر سام کو آتے ہیں تو آپ کو جرور یہاں پر ڈر لگے گا اور کافی خراب حالت میں بلڈنگ ہے تو بلکل بھی یہاں پر سام کو رسک لینا ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی یہ ایک جنگل میں بنایا گیا پارک ہے یہ دو کی پورا جنگل سے گھیرا ہوا ہے اور یہاں پر جنگلی جانور بھی آتے رہتے ہیں تو آپ کافی سترک رہیں اوپر آنے کے بعد آپ کو اتنا خوبصورت نجارہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ بلڈنگ کا جو خندہر دیکھ کر آئے ہیں وہ پوری طرح سے بھول جائیں گے بہت ہی عدود اور بہت ہی ساندار نجارہ ہے یہاں پر چلی آپ کو اور دکھاتے ہیں بلڈنگ کے اوپر بہت سارے گمبت بنے ہوئے ہیں جس کے اندر بہت ہی خوصہ سے پینٹنگز بنی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی اس کے باہر بھی بہت ہی خوصہ سے پینٹنگز بنائی گئی ہیں جو کی بلکل آدھ بھد ہیں چلی آپ کو دکھاتے ہیں کتنی خوصہ سے پینٹنگز ہیں یہاں پر موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوفرہ سا یہ چتر بنایا گیا ہے جسے دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا کتنا پرانا ہے کیونکہ دیکھنے سے بلکل نیا لگتا ہے موسیقی سیڑھیوں سے اور اوپر آنے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں بلڈنگ کے ٹاپ پر اور آپ دیکھیں یہاں تے کتنا خوفصہ سا چارو طرف کا نظارہ ہے موسیقی اس بھون میں وہ لوگ رہتے تھے جو کی آتے تھے یہاں پر اچھ کوٹی کی سچھا پرابط کرنے کے لیے اسی لیے یہ بھون بہت ہی ویسال اور بہت ہی خوفصہ بنایا گیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری طرح سے خندہر ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جو کی چتر بنائے گئے ہیں وہ آج بھی بہت خوفصہ ہیں جیسا کہ یہ چتر ہے جو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کتنے خوفصہ سے کلرز لگائے گئے ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ بلکل ابھی ابھی یہ پینٹنگ بنائی گئی ہے لیکن یہ بہت ہی پرانی پینٹنگ ہے لیکن یہاں پینٹنگ بنائے گئے ہیں لیکن یہاں پینٹنگ بنائے گئے ہیں لیکن یہاں پینٹنگ بنائی گئے ہیں دوستو اب ہم آ چکے ہیں مہاریسی محیز یوگی جی کے گھر کی طرف جو کی اسی آسرم میں بنایا گیا ہے جو کی کافی ڈرامنا ہے بہت ہی بری کنڈیسن میں ہے چلیے دیکھتے ہیں اندر کیسا لگتا ہے باہر سے تو کافی یہ بھائیوے دکھ رہا ہے پوری طرح کھنڈھار ہونے کے باوجود آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سی خوصورت سی پینٹنگز بنی ہوئی ہیں جو کی کافی خوصورت لگتی ہیں اور لگتا ہے جیتا کہ ابھی بنائی گئی ہیں اور دیکھیں ایسی ہی بہت ساری اور بھی پینٹنگز آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیخانہ بھی بنائی گیا ہے چلیے چلتے ہیں نیچے اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیسا ہے یہ تو کافی بھیانک لگ رہا ہے بہت ہی ڈرامنا بلکل بھی لائٹ کی سویدہ نہیں ہے بہت ہی اندھیرہ ہے تو اگر آپ آتے ہیں یہاں پر تو آپ بلکل بھی نیچے نہ آئیں آپ اوپر دیکھئے اوپر ہی بہت ہی خندہ رہے ہیں نیچے تو اور بھی بھیانک ہے تو آپ یہاں پر بلکل نہ آئیں پورے آثرا میں یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر نہ آئیں اگر آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بلکل بھی نہ آئیں کافی بھیانک جگہ ہے اور مجھے یہاں پر ایک عجیف سے فیلنگس آ رہی تھی تو مجھے بلکل بھی نہیں اچھا لگا چلیے چلتے ہیں آپ کو دوسری جگہ دکھاتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں مہاریسی دھیان ودیہ پیٹ کی طرف جو کہ 1960 میں بنایا گیا تھا یعنی یہ ایک سکول ہے جہاں پر بہت سارے کلاسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ پوری طرح کھڑھار ہو چکے ہیں لیکن چلیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے کلاس روم کیسے ہوا کرتے تھے اور یہاں پر کچھ بچا ہے دیکھنے لائک یا نہیں بچا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کلاس روم میں تو کافی اچھی خوبصورت سے پینٹنگ بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا اور روم ہے جو کہ سائد بات روم ہوا کرتا ہوگا اور یہاں پر اور بھی روم ہے جیسا کہ آپ دوسرے روم میں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کچھ چتر بنائے گئے ہیں لیکن یہ چتر لگتا ہے بعد میں بنائے گئے ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ چتر بہت ہی بری طرح سے ڈیمیج کیے گئے ہیں چلیے دکھاتے ہیں اور بھی کچھ ایسے ہی چتر ہیں کچھ چتر ایسے خوبصورت سے ہیں جو کہ لگتا ہے جیسا کہ آپ بھی بنائے گئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں سب ہی کلاسز پوری طرح سے کھنڈھار ہو چکے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیسے یہاں پر اسکول لگا کرتا تھا اور لوگوں کو ودیہ دی جاتی تھی بہت ہی بری حالت میں ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں پر کچھ اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ چتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت یہ چتر بنائے گئے ہیں یہ دونوں چتر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں جس چیز کے لیے یہ آسرم فیمس ہے یعنی کھٹیا جس کے نام سے یہ آسرم جانا جاتا ہے چوراسی کھٹیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سے کھٹیا یہ بنی ہے اور یہاں پر لوگ جب آسرم میں آتے تھے دھیان کے لیے یوگ سیکھنے کے لیے تو سب کو الگ الگ کھٹیا دی جاتی تھی اور یہ پرتیک کھٹیا دو منجل کی بنائی گئی ہے اب آپ کے سامنے ہیں چوراسی نمبر کی کھٹیا یعنی چوراسی کھٹیا آسرم کی سب سے فیمس کھٹیا چوراسی نمبر کی کھٹیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بری حالت میں ہیں اور آپ اگر یہاں پر آتے ہیں تو آپ اپنی سیفٹی سے آئیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جنگل ہے اور یہاں پر جنگلی جانور بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو اس لئے آپ سعودھان رہیں سترک رہیں یہ آسرم مجھے اور پرساند کو پرسنلی بہت اچھا لگا تو آپ بھی یہاں پر آئیں آپ کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کافی خوصیت جگہ ہے اور یہاں کی خاص بات ہے یہاں کی سانتی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ہریالی ہے بہت ہی زیادہ اور آپ یہاں سے دیکھیں گے کتنا ساندار نظارہ دکھائی دیتا ہے ندی کا اور بہت ہی خوصیت پینٹنگز ہیں تو بہت کچھ ہے یہاں پر دیکھنے کے لائک تو آپ یہاں پر جرور آئیں اس آسرم میں ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت سارے فوٹوگرافز مل جائیں گے جسے دیکھ کر آپ اس آسرم کی ہسٹری کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی کینٹین ہے جہاں پر آپ کو چھوٹا موٹا خرید کر کھا سکتے ہیں چلیے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں میرے چینل پر ایسی ہی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے تب تک کے لیے بائی بائی